اے گائز بلکم بیک تو مائی نیو بلوگ تو کیسے ہو آپ سب لوگ ایک اور نئے دن اور ایک اور نئے بلوگ کے ساتھ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو دوستوں آج ہم آ چکے ہیں آدھی شکتی نب درگا دھام میں اور جو کی ہے بھلیٹ سے آگے ہے گاؤں میں گاؤں کا نام آپ کے آگے بتاتا ہوں تو آج ہم اس مندر کی طرف اور جو دھام بنا ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سودانپور ایک چار دھام بنا ہوا ہے بگیڑا میں ایک رام دھام ہے پھر سڑکا سائیڈ میں بھی ایک رام دھام ہے ٹیہرا سائیڈ میں ایک وہ دھام بنا ہے کرشن دھام بگیڑا میں رام دھام تو ایسے سے کر کے چار پانچ دھام یہاں پر بناے گئے ہیں تو ابھی تو اس کا کام جس چل رہا ہے تو اگر آپ جیسے ہی نب درگا دھام کی طرف آوگے تو جسٹ روڑ کے ساتھ میں ہی یہ دھام بنا ہے اور یہ جو روڑ ہے یہ ہمیرپور کی طرف سے آتا ہے اور سودانپور کی طرف کو جاتا ہے تو موڑ پہ جو ہے یہ مندر ستھیت ہے جو دھام بنا ہے اس کو آپ مندر بھی بول سکتے اور دھام بھی بول سکتے تو یہ ہے مین گیٹ ہے مندر کا اور دھام کا جو کہ بھی تیار ہو رہا ہے تو آگیا کے لے کے چلتے ہیں آپ کو اور بتاتے ہیں ابھی یہ جسٹ کنسٹرکشن برگ پہ ہی ہے بٹ تھوڑے ہی ٹائم میں تیار ہو جائے گا تو میں نے سوچے کیوں نہ آپ کو ایک بار دکھا دیا جائے کہ کنسٹرکشن برگ کیسے چل رہا ہے تو سٹارٹنگ میں جیسے ہی آپ اینٹر کرو گے یہاں پہ گائے کے اوپر جو ہے ماتا جی کی مورتی دکھائی گئی ہے اور ساتھ میں کچھ نفدرگا پرکرمیا اور کچھ یہاں پہ لکھا گیا ہے جن جنہوں نے یہاں پہ دان یا جو بھی کی ان کے نام بغیرے لکھے گئے اور باقی بھائی سامنے کی طرف آپ دیکھو گے تو یہ ایک مٹی کا ڈمپ رکھے اس کے اوپر بہت بڑی ماتا جی کی مورتی لگائی گئی ہے اور یہاں پہ چاروں طرف جو ہے ماتا جی کا لگائے گئے ہیں اور کچھ اس طرح سے یہاں کا بیو ہے ایک بار میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اور سارا کا سارا جو بھون ہے وہ دکھاتا ہوں دھام کا تو یہ ہے ماتا جی کا دھام اور یہاں پہ رات کو شاید لائٹ شو بھی ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پھوہارے جو ہوتے ہیں پانی کے اور ساتھ میں لائٹ بھی لگائی گئی ہے تو کچھ اس طرح سے یہاں کا سارا کا سارا ہے اور جو میں یہاں سے دیکھنے والے ہیں وہ ہے بھائی ماتا جی کی کافی بڑی اوسم مورتی ہے اور میں زوم کر کے بتا دیتا ہوں تو بھائی کچھ اس طرح سے ہے دھام یہاں کا اور ماں لکھا ہے نیچے اور ڈیکوریشن کے لیے انہوں نے فلاارس لگائے ہیں کہ جو سٹون ہوتے ہیں وہ یوز کے رہے ہیں باقی یہاں پہ پوجا کی تھالی رکھی گئی ہے تو آئی تنک یہ جو شو ہے یہ نائٹ کو ہی چلتا ہوگا فوارے بغیرہ جو پانی کے اور یہ جو بھون ہے یہ پورا گول اس میں بڑھایا گیا ہے باقی یہ دان پاتر ہے سیہوک کے لیے اور یہاں بھی جو ہے بوٹنگ کی سو بیدہ اپ لبدھ ہے جیسے کی بھگیڑا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کا اور ساتھ میں جو ہے نیچے مینی چیلڈرن پہ پلے گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچوں کے جھولے بغیر ہیں اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جو بھائی بنایا گیا ہے باقی چاروں طرف کیوں میں اگر بات کروں تو ٹیبل بغیرہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور جو پوسٹر ٹائپ ہیں بوس وہ لگائی گئی ہیں تو گائز ایک بار اگر کمنٹ کر کے بتاؤ گا مجھے لگتا ہے نائٹ کا اس سے بھی زیادہ کافی اچھ ہو کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو لائٹننگ لگائی ہے ہر جگہ پہ یہاں پہ جو ماتا جی کی وہ فوٹو لگائی ہے اس کے نیچے بھی انہوں نے لائٹ لگائی ہے تو انہوں نے پورا کا پورا جو ہے لائٹ شو کے اوپر کورپ کیا ہے جو کہنے کہنے دیکھنے میں کافی عوسم لگے گا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو پورا کا پورا جو ماتا جی کی مورتی کے نیچے وہ فوہاروں کے ساتھ کبر کیا ہے اور فوہاروں کے ساتھ میں لائٹننگ بھی لگائی گئی ہے اور وہاں پہ جو پوستل پڑا ہے آدھی شکتی نفدرگا مندر ہے اور یہاں پہ جھولا ہے جو کہ یہ اپنے بندے جھول رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہاں کا پورا کا پورا نظارہ ہے اور اگر آج موسم کی بات کریں تو یہاں کافی اچھی دھوپ ہے بکھی یہاں بیٹھنے کے لئے کافی اچھ ہم بنایا گیا چاروں طرف آپ بیٹھ سکتے ہو اور یہاں سے نظارہ لے سکتے ہو تو میں تھوڑا آپ کو اوپر جا کے بتاتا ہوں اور ماتا کے یہاں دھام کے لئے جو ہے اوپر آ اگر آپ کو فوٹو بوٹو کی چوانی تو آپ یہاں سیڑھیوں سے ہو کر جا سکتے ہو اور بھائی مورتی کافی زیادہ بڑی ہے تو میں تھوڑا آپ کو اوپر چاروں طرف کا بیو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہ چاروں طرف کا بیو تو یہاں آپ اوپر بھی سیڑھیوں سے جا سکتے ہو اور وہاں بوٹنگ کا انجوائے کر سکتے ہو جیسے کی آپ کو پتے بگیڑا دھام میں بھی بوٹنگ کی صوبیدہ ہے باقی ویو کی بات کریں تو یہاں سے تو کافی اوسم سا بیو یہاں پر نکل کے آ رہا ہے چیلوں کے پیڑ ہیں اور یہاں پر بڑی سی لائٹ لگائے گی جسے یہاں ہندھیرے میں بھی کافی اچھا دیکھے گا اور پہاڑوں کے بیچ میں ماتارانی کا مندر کہیں نہ کہیں بہت اوسم بیو دیتا ہے تو یہ جو ہے مین یہاں کی مورتی ہے جو کی ماتارانی کے نیچے شیئر بیٹھے ہیں اور کافی بڑی مورتی ہے تو کچھ اس طرح سے آج کا بلوگ تھا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیڈیو کو جرور سے شیئر کریں اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں تب تک کے لئے ٹاٹا بائی بائی اور ٹیک کیئر ٹاٹا بائی اور کافی podia ظرا ہے ٹاٹا �مچر Absolutely